السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گوں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین آپ کے رسک میں آپ کی کمائی میں برک کر دیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی نمتوں سے نوازیں آمین تو کر رہے ہیں آج کا ویلوگ شروع اور آج پھر میرا واشنگ ڈے تھا میں نے آج کمبل دھوئے ہیں کمبل جب سے میں نے پرچیز کیے تھے مطلب پیٹی سے نکالے تھے تو میں نے نہیں دھوئے تھے پرچیز کیے تھے پھر اس کو پیٹی میں رکھ دیا تھا اس کو پیٹی سے نکالے تو میں نے نہیں دھوئے اور پھر یہ کچھ عرصہ استعمال ہوئے میں نے کہا کہ اس کو میں دھو لیتی ہوں اور ٹارزن بنکے میں نے دھو لیا تو تھوڑی دکت ہوئی کیونکہ میں یہاں پر چیز ہوں لانڈری یوز نہیں کر سکتی ہوں جمالک مکان ہے شروع میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیچے کا پورشن آپ لوگوں کا ہے سامنے کا سہین اور پیچھے کی دونوں گلیاں آپ لوگوں کی ہیں آپ نے صفائی کرنی اور یہ وہ لیکن یہ تھا کہ اوپر والوں کے جو بھی ملنے والے آتے تھے تو وہ بہت زیادہ گند کرتے تھے اتنا گند کہ میں دن میں دو دو تین تین دفعہ صفائی نہیں کر سکتی تھی میری روٹین رسٹرک ہو گئی تھی تو میں نے ریفیوز کر دیا کہ میں جہوں اتنی صفائی نہیں کر سکتی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں ایک ہی بار کروں گی پھر جب میں نے لانڈری میں تارے لگائیں کپڑے سکھانے کے لئے تو مالک مکان کے بیٹے نے آکے وہ تارے اتار دیں اور شام کو مالک مکان نے آکر میرے والد کو کہا کہ جی گلی آپ کی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کا اپنی چیزیں مت رکھیں اور یہ گلی نہیں آپ نے استعمال کرنے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس کے دو غلے پن پر کہ میں نے کہا پورشن نیچے کا ہم نے لیا ہے پندرہ دن پہلے گلی ہماری تھی اب گلی ہماری نہیں ہے کیا اس نے اپنے ساتھ لے جانی ہے تو اتنی دکت ہے کپڑے دھونے اور سکھانے کی کہ میرے پاس یہ ایک چھوٹا سا سٹانڈ ہے اور اسی میں میں کپڑے یہیں پہ روم میں دھوتی ہوں اور ڈرائے کر کے یہیں پہ سکھاتی ہوں اور تین سے چار دن لگیں گے یہ فریز کے کمبل سکھنے میں اور کافی مجھے دکت ہے تو میں دعا کرتی ہوں اللہ کل اچھے لوگوں سے واسطہ دے جو آپ کو ناجائز تنگناک ہے تو میرے فادر کو شریف آدمی ہے وہ کسی کے آگے بولتے نہیں ہیں بہت سیدھے سالیں تو وہ چھپ کر کے آگے اور انہوں نے مجھے منع کر دیا اور پھر میں کچھ بول نہیں سکتی تھی لہٰذا میں چھپ ہو گئی کیونکہ انسان مجبوری میں ہوتا ہے تو اس کو بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے تو دو سال سے ہم لوگ یہ تنگی کا وقت گزار رہے تھے تو میں نے کہا جانے سے پہلے جو ہے میں یہ کمبل وغیرہ دھول ہوں اور آج میں نے ہمت کر ہی لی اور بیٹ شیٹس تھی وہ دھول ہی وہ میں نے یہاں پر اندر کر کے ڈالی ہوئی ہیں بیٹ شیٹس ٹوول بیٹ شیٹس اندر کر کے ڈالی ہیں تو یہ تین چار دن میں سوک جائیں گے اور یہاں پہ کرٹنس ہیں یہ میں نے کرٹنس نہیں دھوئے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں دوسرے گھر میں شفٹ کروں گے وہاں پہ دھوں گی کیونکہ کافی مٹی اور ڈسٹ ہو جائے گا کیونکہ جو میں نے یہ کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں کمبل تو واقعی میں مجھے لگا کہ ہم لوگ سے آرامے رہتے ہیں اس قدر مٹی اور ڈرد نکلائیں کہ میں کہتا ہی نہیں کہاں سے دکھنے میں تو لگ نہیں رہے تھے کہ اس میں مٹی وغیرہ ہوگی پسینے وغیرہ کی ہلکی سی سمیل آرہی تھی بٹ یہ ہے کہ میں نے ان کو دھویا ہے اور پھر فیبرک کنڈیشنر ان کو لگا رہا ہے کہ کافی اچھے ساف ہو گئے ہیں سو میں تھپ دی تھی اور میں نے کہا کہ بازار سے میں کھانا لیا تھی کیونکہ میرا بلکل بھی ارادہ نہیں ہو رہا تھا دھر میں کوکنگ کرنے کا سو میں سسٹر کے ساتھ ٹاؤن کی طرف چلی گئی اور میں نے وہاں سے کھانا پر چیز کیا ہے کھانے میں میں نے لی ہے بریانی اور کیا لیا تھا سٹیم روست چرگا چرگا لیا تھا چلے آپ کے ساتھ اپنا ویلوگ شیئر کرتے ہیں اچھا نا مود صحیح کروکنا بس دکھا چاہتا ہے کہ ہم کسی ایک ساتھ برا نہیں کر رہے ناجائز تنگ نہیں کر رہے وقت سے پہلے جو ہرینڈ دیتے ہیں اور سارا بل ہم لوگ پے کرتے ہیں دو سال سے مالک مکام نے نہ پانی کا بل دیا ہے وہ ہم لوگ پے کریں ہم نے ان سے کبھی مانگا بھی نہیں اور اس پر یہ ہمارے ساتھ اتنا ناجائز پر ہے تو میں کہتے ہیں اللہ تعالی ان سے انصاف ہے سو سالٹ کا سمان ہے ان کا میں نے سالٹ کے لیے لیے ہیں کھیرے اور ساتھ میں لیا ہے چکندر یہ خون کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ وائٹامن پروٹین وغیرہ ہوتے ہیں بیٹ روٹ میں اور کہتے ہیں کہ بیٹ روٹ کا جوس یوز کرنا چاہیے تو یہ میں نے سالٹ کے لیے لیے چیزیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے گرین چیلیز لی ہیں پوریسوس کی گرین چیلیز مرجہ رہی تھی میں نے کہا چلو یہ آ جائیں گی سالن میں سبزی میں ڈالنے کے کام کیونکہ فریش مجھے ملی نہیں تھی برین چیلیز میں نے وہاں سے لی ہیں اس کے علاوہ جو ہے اپل لیے ہیں یہ میری روٹین ہے کہ جو ہے میں کچھ لینے جاؤں ہوں اور لازمی میں نے جو ہے فروٹ وغیرہ مست لینا یہ ہو نہیں سکتا وشف میں تھوڑا لے کر آن لیکن میں کبھی بھی جاؤں ہوں اپنی ڈائیٹ میں سے فروٹ کو ایکسکلوڈ نہیں کرتی تو یہ وانکے جی کے قریب میں نے اپل لیے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں نے بنانا لیے ہیں تو آج بنانا مجھے بہت سستے ملے ہیں یہ تقریبا ہمیں ملے ہیں 80 روپیز کے دو درجیں یعنی 40 روپیز تھوڑے سے چھوٹے ہیں لیکن اس سے کیا فرق کرتا ہے تو یہ دیکھیں مجھے اس نے 80 روپیز کے درجیں دیئے ہیں بنانا میں اور لے لیتی لیکن مجھے یہ تھا کہ کہ خراب نہ ہو جائیں تو میں نے دو درجیں لیے کہ ملشک بھی بنا دیا جائے گا اور کھائے بھی جائیں گے یہ بنانا پرچیس کیا خیور مجھے لگتا ہے ہم اتنا بنانا کھاتے ہیں ہم لوگ بندر نہیں بنجے اللہ نہ کرے اور اس کے آج میں نے وہاں سے ایک پرچیس کیا میں کچھ عرصے سے باسکٹ نہیں لے کیونکہ نوٹس میں آتا ہے میں شاک پہ لے کر جاتا ہوں تو وہاں پہ لڑکر لڑکے ہوتا ہوں کہ میں بچی دو درجیں ڈال دوں یا تین درجیں اور جب میں کاؤنٹر پہ آتی ہوں تو کہتے ہیں باسکٹ آپ کی اپنی ہیں یہاں سے پرچیس کی حالانکہ میں ریگولر کسٹومر ہوں پہ 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 پوچھنے تو مجھے ٹھوڑا سا آکھورڈ لگتا ہے اور وہاں پہ جتنے بھی کسٹومر آئے بھی ہوتے ہیں اسپیشلی موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی اجوبہ ہوں یا کسی اور پلانیٹ سے آئی ہوں تو یہ میں نے ایک سو تیس روپے کے حساب سے ایک درجیں انڈے پر چیس کیے ہیں اس کے بعد باہر آئے ہیں تو میری سسٹر نے کہا کہ مجھے سکاف کی پنس لینی ہیں سو یہ اس کے لئے سکاف کی پنس ہجاب کی پنس اس کو میں نے لے دی اس سے اچھی قوالٹی میں نہیں تھی چلو فیلحال تم جو یہ ہی والی یوز کر لو اب کہاں سے ڈلے گا آنگے سے ڈلتے تھے میں آئی ہی رہا ڈالیں چلو ٹھیک ہے آپ ڈالیں گلاسز نہیں پہنی میں نظر آرہی ہاں پھر یہ پنس میں نے لیں اور وہاں پہ یہ مجھے ہیڈ بینڈز نظر آ جائے تو یہ میں نے دو اور ہیڈ بینڈز پر چیس کر لی کیونکہ جو میں پہلے لے کر آئی کافی اچھے تھے تو میری سسٹر نے کہا بھی لے کر تو آئی ہو میں نے ایک ایک ایکسٹر ہونا اچھا ہوتا ہے تو میری ہمیشہ عادت ہے جب مجھے چیز سستی ملتیاں پسند آتی تو میں تھوڑی سی ایکسٹر اس کو پرچیس کر لیتی ہوں یہ میں نے پرچیس کر لیا شاپ سے اس کے بعد وہ مجھے پرچیس کرنی تھی کیونکہ میں نے کہا کہ ہم قریب ہیں اور ہم لوگ آگے چلے جائیں گے پتہ نہیں کتنے عرصے تک مجھ سے نکلا نہ جائے گھر کی سیٹنگ ورائرہ کرنے میں کافی ٹائم ہو جائے تو پھر اسے سناکس میں نے کہا میں پیک کر لوں لے کر یہ چپس میں نے پرچیس کر لیا ہے اس میں یہ چیز سلیور ہے کم مسالہ ہے تھوڑے سے کراک ہو گئے لیکن ثابت کون کھاتا ہے سب ہی توڑ کے کھاتے ہیں یہ چیز مسالہ آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ کرلیز کا ٹیسٹ آ رہے ہیں ہاں تھوڑا تھوڑا کرلیز کا ٹیسٹ کرلیز میں ٹینگی مسالہ ہوتا ہے اس میں ٹینگی مسالہ نہیں ہے اس سے بعد اس میں مکس منت کو میں نے 1kg پرچیس کی میں کھاتا ہے پھر میں اس میں دیکھوں گی فریش نمتوں میں دیکھ سکتا ہوں اس کا اوائل بھی نکل رہا میں نے 1kg پرچیس کی میں نے 1kg پرچیس کی میں نے 1kg پرچیس کی میں نے مکس کے الاوہ چیز تھی یہ سی بھی ہے پٹیٹو چپس یہ بھی میں نے 1kg پرچیس کیے ہیں یہ جو ہے میری سسٹر مجھے بہت پسندہ سناک ٹائم ہے کیونکہ چپسوں سے دل بھر گیا ہے پکٹوالے چپس کھا کے اور شروع سے ہم لوگ یہ ہی کھاتے تھے فریش والے یہ میں نے پرچیس کر لیا اور میں نے کہا یہ پہلے سے پری تیاری ہو جائے گی مجھے اتنا اسپریس نہیں ہوگا کہ ابھی ہم نئے دھر میں مجھے سیٹنگ کرنی ہے اور مجھے باہر جانا ہے چیزیں لینے یہ پری تیاری ہے کیونکہ جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ دور ہے مجھے بہت زیادہ اوبر پھر مجھے بہت زیادہ یوز کرنی پڑے گی وہاں پر لوکل لینے میں نے چیزیں پرچیس کی وہ تھا ہمارا کھانا کھانا میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں شیئر یہ ہے جی رائت کا اور یہ حریمش کا رائت اور بہت مزے کا ہے اور اس بارے میں الفضل والوں سے پرچیس کیا ہے میں نے دے کی چربا اس پر چیز کیا ہے اس پر چیز کیا ہے میری امی اور ابو آگئے تھے اور ان کو میں نہیں بتایا ہوا کہ میں بازار سے کھانا لائیں ہوں کیونکہ میرے فادر بیمار رہتے ہیں اور ان کو مسائلہ دار اور اویلی چیزیں نہیں دے سکتے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ مجھے بھی کھلا تو ان کی تپیت خراب ہو جاتی ہے سو مجھے چھپا کے روم میں ہی کھانا پڑتا ہے یہاں چرگا پر چیز کیا ہے اس کے بعد ہم لوگا نے لیا چکن بریانی اور یہ دو پلیٹس میں نے لیا ہے یہ کبھی ہن سے لکھا دو میں نے نکاح سکن دیا ایک یہ ہے چکن بریانی اور ایک یہ ہے چکن بریانی یہ ہو جائے گا ہمارا رات کا کھانا اور وہ ہی امی پوچھنے آئی تھی کہ بٹا لوگ کیا کھاؤ گے تو میں نے کہا امی ہماری فکر نہ کریں کہتی ہیں کیوں کیوں نہ کروں مجھے تو بہت فکر ہے میں نے کہا آپ کیا مانگا آرہی ہیں کہتی ہیں کہ میں جو ہوں تلاو مانگا آرہی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مانگا لیں کہتی آپ کے لئے مانگا ہوں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ہمارے لئے نہ مانگا اب رات کے جب مانگیں کمرے میں بتاؤ گی کہ آپ نے سادھ یخنی پلو کھایا ہم نے پیسی پوریانی کھایا میرا مانگا ہوں مجھے بھوٹ بھی بہت بہت زیادہ لگ رہی ہے تو آج کے ویلوگ آج کے ویلوگ میں یہی پینڈ کروں گی اور میں زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ میری سسٹر تو میرے بولنے سے بور ہو جاتی ہے مجھے نہیں پتا میرے چانل پر جو وزیٹرز ہیں وہ بور ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ میرے چانل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اس سے میری خوصلہ افزائی ہوگی اور میں کافی تھک گئی مجھے بھی اتنا پتا نہیں چل رہا لیکن مجھے لگتا نہیں ہاں کل پتا چلے گا جب میرے کامز پڑیں گے کیونکہ جب بھی میں کارپیٹ کمبل اور فلیس کے کمبل رضائیں اور گدے وغیرہ دھوتی ہوں تو پھر چوبیس گھنٹے کے بعد چاہتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد چاہتے ہیں چاہتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جب بل کا آئیکن ہے اس کو کلک کرنا مطبئ لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو جل سے جلد مل سکیں اور آپ میرے فنی لمحات اور دکھ کے لام حال کے مرے ساتھ ہیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ سے ملاقات ہوگی لائے ویلوگ میں تب تک کے لیے لیا اللہ حافظ میں تب تک کے لئے